اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کا ایک اور ڈائیٹ پلان جس کو یوز کر کے میں نے اپنے 10 کیجی ریڈیوز کیا تھا 15 دیز میں میرا ویڈ تھا اراؤنڈ 66-67 کیجیز اس ڈائیٹ پلان کے ساتھ میں نے اپنے ویڈ ریڈیوز کیا 15 دیز میں 10 کیجیز جو اراؤنڈ 56 کیجیز تھا اگر آپ کو بھی اپنے ویڈ ریڈیوز کرنا ہے انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کے ساتھ تو آپ بھی آراؤنڈ 10 کیجی ریڈیوز کر سکتے ہیں 15 دیز میں with this tight plan انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کی جو وینڈو سیلیک کی تھی وہ میں نے 16x8 کی تھی جس میں دو میلز ہی تھے ایک مارننگ بریک فاسٹ کا اور ایک ایوننگ ڈینر کا تو اس میل میں آپ کو یا بارہ سے آٹھ بجے کا ٹائم لے سکتے ہیں یا یارہ سے ساتھ بجے کا لے سکتے ہیں it depends on you میں نے جو انٹرمیڈو سیلیک کی تھی وہ 12x8 کی تھی صبح مارننگ میں جب ہی میں اٹھتی تھی تو سب سے پہلا کام نیم گرم پانی لینے اس کو آستہ آستہ کر کے آپ نے سپ لے لے کے پینا ہے اس ٹائم پہ اگر آپ کو کافی یا گرین ٹی لینی ہے تو وہ بھی آپ ساتھ لے سکتے ہیں میں جی میں اپنی مارننگ ٹی تھیار کرتی تھی جو کہ تھا اجوائن اور زیرے کا کاوان چٹکی بھار آپ نے اجوائن لینی ہے اور 1 ٹی سپون آپ نے زیرہ لینا ہے 3 سے 4 منٹ آپ نے بوائل کرنا ہے اور آپ کی مارننگ ویٹ لاؤس ڈرنک تیار ہو جائے گی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے آپ کے سکن کے لیے آپ کے بالوں کے لیے آپ کے کلیسٹرول کے لیے آپ کی اوورال باڈی کے لیے بہت زبردست ہے زیرہ یہ آپ نے امٹی سٹمک لینا ہے صبح مارننگ میں ہر دن میں ڈیفرنٹ ویٹ لاؤس ڈرنک جو ہیں وہ لیتی تھی کبھی میں زیرہ وارٹر لے لیتی تھی کبھی میں سونف کا پانی 1 ٹی بل سپون سونف آپ نے جس 3 سے 4 منٹ بوائل کرنے ہیں اور آپ کا زبردست ویٹ لاؤس ڈرنک تیار ہو جائے گی سونف بھی بہت ہی ایفیکٹیو ہے ویٹ کو لوس کرنے کے لیے تو کبھی جس جو زیرہ ہے رات کی ٹیم بگو کے پانی میں رکھ دیتی تھی تو صبح سٹرین کر کے جس وہ پانی پی لیتی تھی بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر تو آپ اوور نائٹ اس کو سوک کر کے رکھ دیں 1 ٹی سپون زیرے کا تو آپ نے صبح ایمٹی سٹمک جو ہے اس کو سٹرین کر کے پینا ہے یہ بھی بہت زیادہ ایفیکٹیو ویٹ لاؤس ڈرنک ہے ابھی چلتے ہیں جی بریک فاسٹ میں بریک فاسٹ میں کرتی تھی بارہ بجے بارہ بجے اپنا فاسٹ بریک کرنے کے لیے میں دو خجورے لیتی تھی سب سے پہلے تو دو خجورے کے ساتھ آپ نے اپنا بریک کرنا ہے فاسٹ اور ساتھ میں ایک گلاس پانی کا لازمی آپ نے لینا ہے ایس جنو ڈیٹس وہ کافی زیادہ ہیلڈی ہیں اور آپ کو انرجی بھی کافی ملتی ہیں ڈیٹس کے ساتھ اس کے بعد میں اپنا جو ہے بریک فاسٹ تیار کرتی تھی کسی دن میں اوملٹ بنا لیتی ہوں تو ایکس تو لارج ایکس لے کے ان کا اوملٹ لیتی تھی تو اس کے اندر آپ نے جسٹ ہلکا سا بلیک پیپر دال لیا ہے یا اگر آپ کے پاس ریڈ چلی ہے تو آپ وہ دال سکتے ہیں تھوڑی سی نمک کا استعمال بہت کم کریں اگر آپ کو ویٹ لاز کرنا ہے تو اوملٹ کو میں دو سلائسز آف بریڈ کے ساتھ لیتی تھی ہول ویڈ بریڈ اگر آپ کے پاس ملٹی گرین بریڈ ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں دن جی میں اس کو تو نہیں استعمال کرتی لیکن اگر آپ کسی کو میٹھا لینا ہے تو وہ شکر منگوا کے اپنے پاس رکھ لیں تو شگر کے بجائے آپ شکر کا استعمال کریں کیونکہ اگر ہمیں ویٹ لاز کرنا ہے تو ہمیں میٹھا کم سے کم لینا ہے اور نمک کو بھی کم سے کم یوز کرنا ہے تو میں جسٹ آدھا کپ ہی لیتی ہوں چائے کا لیکن لازمی لیتی ہوں صبح کے ٹائم پہ کبھی میں جسٹ دو لارج بوائل ایگز لیتی ہوں اس کی اوپر ہلکا سا جسٹ آپ نے بلیک پیپر چھڑکنا ہے اور ایک کپ ملک کے ساتھ میں لے لیتی ہوں لو فیٹ ملک یوز کرنا ہے آپ نے جسٹ ملک کو بوائل کر کے اوپر سے اس کی جو ملائی ہے وہ ہٹا آگے وہ یوز کر سکتے ہیں آپ ایک اسی دن میں اوٹ سموتھی بنا لیتی ہوں ایک بنانا لے کے جسٹ آدھا اس میں دال لیں اور سموتھی بنے گی بہت ہی زیادہ ہیلتی ہے اور آپ کا پیٹ بھی اچھا خاصا فول ہو جائے گا اور کافی دے تک آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی تو یہ تینوں ہی آپ ڈیفرنٹ ڈیز میں یوز کر سکتے ہیں بریک فاسٹ کے ساتھ جس نے ٹی نہیں لی یا کافی دی نہیں لی تو وہ بریک فاسٹ کے آدھے گھنٹے کے بعد اپنا ٹی یا کافی لے سکتے ہیں without any sugar اور اگر اپنے ٹی بھی لینے ہیں تو بہت کاف ملک کے ساتھ جب ریک فاسٹ کے ایک یا دو گھنٹے کے بعد اگر آپ کو بھوک فیل ہوتی ہے تو آپ سیزنل کوئی بھی فروٹ آپ کے پاس اویلی بھل ہے تو آپ لے سکتے ہیں آپ نے کوئی سنیکنگ وغیرہ نہیں کرنی الٹی سی تھی چیزیں نہیں کھانی جسٹ آپ نے فروٹ لینا ہے کوئی سب ہی آپ کے پاس اویلی بھل ہے آپ لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ نے پانی لینا ہے آٹھ گلاسز تو آپ لازمی رکھیں کہ آپ نے دن میں لینے ہی لینے ہیں ایکسٹرا سنیکنگ آپ نے واہر کا کھانا اور یہ جو میٹھا وغیرہ ہے یہ نہیں لینا اس ٹائم پیریٹ میں اگر آپ کو سریسلی ویٹ لوس کرنا ہے تو تقریبا پانچ بجے کے قریب آپ نے ایکسرسائز کر دی ہیں گھر میں کوئی سی بھی ایکسرسائز آپ ٹی وی پہ لگا لیں موبائل پہ لگا لیں میں یہی لگا لیتی ہوں روبارٹس جیم ہے آن لائن ہی گوگل پہ آپ نکال لیں اس کو اور ادھر بہت ہی ایزی ایکسرسائزز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں گھر میں رہ کے ویٹ لوس کے لیے تو تقریبا پندہ سے بیٹ میں آپ لازمی آپ اپنے باڈی کو دیں کیونکہ ڈائیٹ کے ساتھ آپ کو ایکسرسائز بھی لازمی کرنی ہے اگر آپ کو جلدی ویٹ لوس کرنا ہے ایسرسائز کے بعد جب آپ کو بھوک لگے گی تو آپ کالے چنے لے سکتے ہیں بھونے ہوئے کالے چنے ساتھ میں آپ نے گرین ٹی کا لازمی استعمال کرنا ہے لیکن دن میں ایک یا دو دفعہ گرین ٹی آپ نے لازمی یوز کرنی ہے گرین ٹی بہت اچھی ہے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے آپ کے ویٹ لوس کے لیے دنہ میں لیتی ہوں تقریباً ساڑھے ساتھ بجے تاکہ آٹھ بجے تک دینر کر کے ہم فارغ ہو جائیں دینر میں جو کچھ بھی بنا ہوا ہے رائس بنے ہوئے ہیں تو آپ نے دس ٹیبل سپون دس سے بارہ ٹیبل سپون جو ہے رائس کے لینے ہیں ساتھ میں آپ چکن کی دو پیسز لے سکتے ہیں سیلیڈ آپ نے لازمی لینا ہے ساتھ تو آپ کے پاس جو کچھ بھی بنا ہوا ہے آپ نے limited quantity میں لے کے اس کو کھانا ہے جب ہم weight loss کر رہے ہوتے ہیں تو quantity جو ہے وہ بہت زیادہ important ہے کیونکہ quantity سے ہی آپ کا weight loss ہوگا اگر آپ کے پاس روٹی بنی ہوئی ہے تو آپ چھوٹی روٹی لے لیں یا اگر آپ کے پاس بڑی روٹی ہے تو اس کو عادہ کر لیں عادی روٹی آپ نے لینی ہے ساتھ میں جو بھی سالن بنا ہوا ہے وہ آپ لیں گے اور سائلٹ کا استعمال بھی آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے ساتھ کبھی روٹی کا دل نہیں ہوتا تو میں جسٹ ایک فلے جو ہے فش کا لے کے اس کو گرل کر کے وہ سار سائلٹ لے کے اس کو کھا لیتے ہوں سیم آپ چکن کے ساتھ پی لے سکتے ہیں 250 گرامز کا آپ چکن لے سکتے ہیں اس کو سٹیم کر کے یا تکہ فور میں آپ لے سکتے ہیں سائلٹ کے ساتھ کھانے کے آتے گھنٹے کے بعد یا ایک گھنٹے کے بعد آپ لازمی واک کریں اگر آپ کے گھر پر سیڑیاں ہیں تو آپ سیڑیاں اوپر نیچے چڑیں 15 سے 20 منٹ آپ نے لازمی یہ کرنا ہے تاکہ آپ کی باڈی جو ہے ایکٹیو رہے ایج نو کہ آپ کی باڈی ایکٹیو رہتی ہے تو آپ کا میٹپولوزم بھی فاسٹ رہتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ویٹ لوس ہوتا ہے بیٹ ٹائم پر جو میں کھاوہ لیتی ہوں وہ سونف اور دلچینی کا ہوتا ہے وان ٹیبل سپون آپ نے سونف لینا ہے اور ایک انچ دلچینی کا ٹکڑا لینا ہے اس کو بول کرنا ہے چار سے پانچ منٹ اور آپ کی زبردستی ویٹ لوس ڈرنک تیار ہو جائے گی یہ آپ نے لینی ہے بیڈ ٹائم پر بہت زیادہ افیکٹیو ہے آپ کے ویٹ لوس پوائنٹ اف یو سے اور آپ کے بیلی فیٹ کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور آپ کے دائجسٹیو سسٹم کے لیے اور آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو کاوا ہے اس کے علاوہ آپ سمپل سونف کا کاوا بھی لے سکتے ہیں یا اس کے اندر سونف کے ساتھ آپ تھوڑا سا اجوائن بھی دال کے وہ کاوا بھی لے سکتے ہیں یا سمپل آپ گرین ٹی بھی لے سکتے ہیں سب ٹیزی آپ کے فیٹ لوس میں بہت زیادہ مدد کرتی ہیں اور بہت زیادہ افیکٹیوٹیز ہیں تو یہ تھا میرے ڈائیٹ پلین جسے میں نے اپنا ٹین کیجی ریڈیوز کیا تھا ففٹین ڈیز میں اگر آپ سیریسلی ہو کے اپنا ویٹ لوس کریں گے تو آپ کو لازمی ریزلٹس ملیں گے ای ہوپ آپ کو یہ ڈائیٹ پلین اچھا لگا ہوگا پلیز لائک اور سبسکرائب تو میرے چینل تینکیو با با